ایک انہوں نے ایک بھائی نے کوئیسٹن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں نے تواف کیا تواف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اثر کی نماز پڑی تو رکنہ یوانی کے سامنے مجھے جگہ ملی تھی میں اٹھا اور میں نے رکنہ یوانی کو ہاتھ لگایا برکت کے لیے اور چوم لیا پھر محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں حالت احرام میں اگر انسان کے جسم پہ اس طرح خوشبو لگے کہ وہ پورے عضو کو گھیر لے آپ کے پورے عضو سے مثلا پورے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے مثال کے طور پر اس نے گھیر لیا تو پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے یعنی ایک بکرہ یا دمبہ حدود حرم میں زباہ کرنا ہوگا اور فرض کہلیں عضو پہ نہیں کپڑوں پہ لگ گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اصول کہ آپ کسی کو کہیں گے اگر خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں اگر سونگنے والے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو دم لازم ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ہلکی سے خوشبو آ تو نہیں رہی کبھی کبھار ایک دم تم کپڑا ہلاتے ہو تو ہلکی سے آ جاتی ہے ورنہ نہیں آ رہی تو اس پر پھر دم نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کعبت اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا یہ ارکرہ یمانی پر اور آپ کے پورے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے تو بالکل آپ کو دم دینا ہوگا اس لئے ہم اکثر یہ ارز کرتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لئے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اب وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ اتر چھڑک دیتے ہیں آپ اگر اس کو چومتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر پوری خوشبو لگ گئی تو یاد رکھیں آپ پر دم لازم ہو جائے گا اس لئے بہت احتیاط کرنی چاہئے بہتر یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس اس وقت جائیں جب حالت احرام سے باہر ہوں پھر آپ جا کے اس کو چومیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایک بھائی نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر ہم ایک گائے لے کر آتے ہیں قربانی کے لئے تو کیا اس میں ایک یا دو حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں تو جواب ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ عقیقے اور قربانی دونوں میں مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا تو جب مقصد ایک ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع بھی ہو سکتی ہیں تو لہٰذا اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ دو تین حصے قربانی کے اور باقی اپنے گھر والوں کا یا بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے ایک حصہ ایک عقیقے کے طور پر بچے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل وہ آپ کو اجازت ہوگی لیکن بھائی نے ابھی کوئیسن کیا تھا کہ نظر کا کوئی علاج بتائیں بعض لوگ یہ لال مرچیں سر پہ گھوما کے جلاتے ہیں سر پڑھ کر دم کریں بہت ہی بہترین ہیں اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ نظر اترے گی یا پھر یہ ٹوٹکیں ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں لال مرچوں والا جیسے ہے سات لال مرچے لے لیں اور جس کے بارے میں گھوما آنے کہ اس پہ نظر ہے اس کے اوپر یوں اس طرح مٹیوں پکڑ کے سات دفعہ گھوما لیں پھر ایک بار یا تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں اور انہیں چولے میں جلا دیں اگر تو ان سے دھانس آئے دھانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک میں چڑھ جا اور کھانسی آنے لگے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے تو سمجھنے کے نظر نہیں تھی آپ کو صرف گمان تھا اور اگر اس میں بالکل دھانس نہ آئے آپ قریب ہو کے کھڑ ہو کے سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی ناک میں کوئی دھانس نہیں آرہی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتار دیں تو ایک اور دفعہ اتار لیں کہ دھانس آنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے نظر اتر جائے پہلی مرتبہ مسئلہ نہیں آئی تو ایک اور دفعہ جلا لیں پھر دوبارہ اچھی طرح گمان کے تاکہ دھانس آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بالکل اتر چکی ہے اور یہ ہمارا بھی مطلب ہمارے گھروں میں یہ رائش طریقہ ہے یہ ٹوٹکا ہم نے دیکھا ہے اور چونکہ یہ علاج کی صورت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں لار میرچوں کو جلانا لازم آ رہا ہے دیکھیں ارے بھائی آپ جب کھاتے ہیں تب بھی تو آپ کے پیٹ میں جا کے غزہ کا بہت سارا حصہ نالیوں میں بہتا ہے تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں جب ہم اپنے فائدے کے لئے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے تو ہم اپنے نفع کے لئے اس کو جلا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پیٹرول بھی جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے گیز جلتی ہے تو ہمارا کھانا پکتا ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لئے دوسرے کو فنا کرنا پڑتا ہے بساوقات تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے بعض لوگ اپنی چھوٹی سی عقل کنہنی سی عقل کو استعمال کر کے اور اس طرح کی چیزوں پر اسراف کا حکم لگا دیتے ہیں یہ مطلب بیجا شریعت کے اوپر افترہ ہے تو اس طرح کے ٹوٹ کے استعمال کیے جا سکتے ہیں